شکریہ کس بات آپ کو ساری رات میری وجہ سے تکریف ہوئی میری طبیعت خراب تھی آپ کو خیال رکھنا پڑا شکریہ کی کوئی ضرورتی ہے میں تو صرف اپنا کرز ہوتا رہا خرجتار نکلی شکریہ بس کی جناب صاحب بس جانے دیجئے اب تو ہم رشتہ دار بن گئے ہیں ہم ذلف ہم پلہ نہیں بلکہ اگر حقیقتی نظر سے دیکھا جائے تو میرا پلہ پرباری ہے صاحب تم اپنے مالک کی مشبوری اٹھانے والے ایک نمک حرام نوکر ہوئے تھے اس سے زیادہ کچھ نہیں اور میری برابری تو چھوڑو تم تو انسان کہلانے کے لائے شک اچھا اچھا گیا جو آپ نے بھی مریض ہوئی یاد دلا دیا صاحب سب بڑے بڑے کہتے ہیں گھر دماد ایک کتھ سوری صاحب میں اپنے موں سے کہتا ہوا اچھا تو نہیں لگتا لیکن سمجھ تو گئے ہوں گے آپ صاحب اگر گھر کا نوکر گھر دواد بن جائے تو اسے پروگرس کہتے ہیں ترقی اور اگر آپ جیسا پڑا لکھا پیسے والا انسانگر کا دماد بن جائے تو اسے تزنیل کہتے ہیں صاحب مجھے برا پتا کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بزرگوں کا کہنا ہے بزرگوں جو کہتے ہیں اسے ماننا چاہیے وہ کہتے ہیں نا بہدب بانصیب بے عدب بے نصیب مریض یہ جو دھول تم سب کی آنکھوں میں اڑا کے اندھا کر رہے ہونا یہی دھول تمہارے سر پہ نہ دے ماری تو میرا نام بدل دینا ناکھر کے سر پر ایک اور ڈیوٹی ڈال دیا آپ نے سابقا پھر تو بدلنا پڑے گا نام کی بات کر رہا چلیں کوئی بات نہیں بچپن سے آپ کی خدمت کرتے رہے ہیں ڈونٹیں آپ کے لئے بھی اچھا سا نام